اسلام علیکم ناظرین نیوز ٹو یو سپیشل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضروں سب سے پہلے تو میری اور نیوز ٹو یو کی تمام ٹیم مرسل صدیق ساجسہ موجود ہیں ان کی طرف سے آپ سب کو عید کی خوشیاں وارک اور ہماری دعا ہے کہ جو پاکستان میں آئندہ جب بھی جو بھی عید آئے پاکستان پہلے سے بہتر حالات میں ہو امن وان کے حالے سے میشت کے حالے سے بہمیر وعداری کے حالے سے اور یہ پاکستان ترقی کرتا رہے آج کا جو ہمارا پوگام ہے وہ طرح سے مختلف ہم نے کہا چونکہ عید کا موقع ہے اور ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان ان دنوں جو پاکستان کے اندر ایک سیاسی منظر نامے میں بڑی حل چل ہے یہ واقعی حل چل ہے یا یہ محض چائے کی پیالی میں طوفان ہے تو ہم نے صدیر صاحب سے کہا آپ ان کا ویلاغ سنتے رہتے ہیں اسی چینل پر ویوز ویوز نیوز ٹو یوکے والے سے اس ٹائٹل سے یہ بھی لاغ کرتے ہیں تو ہم نے کہا کہ آج صدیر صاحب سے گفشب بھی کر لیں اور میں بھی کچھ اپنا ساتھ شیئر کر دوں گا تو چودی صاحب بہت بہت شکریہ جی آج ماشاءاللہ بڑے اچھے لگ رہے ہیں آپ ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ چودی صدیر صاحب جو ہیں یہ پارلیمنٹری رپورٹر اسٹیشن کے صدر بھی ہیں اسلامباد میں اور جو ہے یہ آپ نے اپنے ماضی کے پوگام دکھا ہوگا ہم سب امید سے ہیں جیو نیوز پر اس پر یہ چودی شجاعت صاحب بھی رول کرتے رہے ہیں اس نیوز ٹیو پر بھی چودی شجاعت کی طور پر یہ رول کرتے رہے ہیں تو بڑے یہ ان کا یہ گیٹ اپ بڑا پاپولر رہا ہے تو چوئے سب سنائے جی کیسے گزر رہی ہے شکر ہے جی بڑی مہربانی تو آج کل تو آپ تو پارلیمنٹری رپورٹر اسٹیشن کے صدر ہیں اور پارلیمان تو آج کل بڑا خبروں کا حضر ہے آج کل پارلیمان کی جو بالا دستی ہے نا اس کا جو رولہ ہے ان کے ہمسائیوں نے ڈالا ہوئے اور ہمسائی ایسے ہیں وہ کہتے ہیں نا جی حالانکہ کسی طور دوار ہی ہے راجہ صاحب بیچ میں وہ ادھر وہ جو مخصوص قسم کے جانور ہوتے ہیں نا وہ تو تھیلانگ فروں کے وہ تو ادھر چلے جاتے ہیں لیکن آج کل ان کا جو ہے نا پارلیمان کا اور ہمارے جو موزد ججز صاحبان ہیں ان کا آنا جانا آج کل بند ہے پچھلے دنوں کہا تھے آپ کو پتہ ہے فائد عیسیٰ صاحب کہا تھے پچھلے دنوں تو اس کے اوپر بڑا پھر رولہ گولہ بھی ہوا ہمارے جو بھائی ہیں تحریک انسام والے جن کو ہم یوتھے کہتے ہیں انہوں نے بڑے ٹرولنگ بھی کی اور یہ بھی ہوا تو اس کا پھر ایک بیان بھی آگیا تو آج کل پارلیمنٹ کے جو بالا دستی ہے نا اب رائش صاحب جو کہ میں تو وہ راہ داریہ روزانہ کی بنیاد پر دیکھتا وہ تو شکر اللہ تعالیٰ کہ ان لوگوں نے ہمیں عید کرنے دے دی ہے ورنہ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک فیصلہ ادھر سے آیا نہیں تو پارلیمنٹ نے اس کو مستعد کیا نہیں یہ شکر ہے کہ آج کوئی فیصلہ نہیں آیا آج شکر رہا ورد اکھرنا کوئی فیصلہ نہیں آیا بیچ میں انہوں نے کوئی چھوٹیاں کر دیں کہ چھو ٹھیک ہے اچھے یہ کہتے ہیں ادھر سے وہ سپریم کورٹ نے دوبارہ سماعت کا ٹائم رکھا چار بجے کا چار بجے ملانہ نے بریس کنفرنس کر کے وہ جو تھوڑا تھا جس کا انہوں نے ذکر کیا پاکستان کی سیاست میں پہلے ٹینکوں کا زیادہ ذکر ہوتا تھا آج کل وہ نہیں ہوتا آج کل تھوڑے کا اور ترازو کا زیادہ ذکر ہے آج کل ذکر ہو رہا ہے جی جنیشل مارشاللہ کا جنیشل کو کا ذکر ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا جی اور دوسری طرف جن کے آپ بات کرتے تھے کہ یہ مارشاللہ لگائیں گے انہیں توبہ کیوئی ہے کہتے ہیں اللہ کا واسطہ اسی نہیں لندے پائی جن اسی اس پاسے اندے ہی نہیں لیکن وہ ایک اور بھی تو موڑا بڑا دوست ثابت ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بدماشی کے چوڑی شہر شہر ہی بدماش ہو گیا نہیں یہ بدماشی نہیں چھوڑ سکتے یہ میں آپ کو بتاؤ وہ جس جگہ بدماشی ان کے چلنی ہے وہ وہاں پہ چلا رہے ہیں خاص کر ملک دشمنوں کے حواتے نہیں وہ تو ہونی چاہیے انٹیلیجنس بیس روپریشن وہ تو ہوتی ہے وہ ہے ابھی وہ انہوں نے اس کا کہا اچھا وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کھلے اچھڑ دو رائے صاحب شہر شدانہ نے اسی وے علیہ کے کتھوک تک جان دیں فیصلہ کر سکتے کر نہیں کر سکتے یہ تو اب شہر شدانوں کے ہیں کہ وہ اس کو کسا تب پوچھتے آج ابھی آپ نے بات گئے وہ میں بول نہ جاؤں میں اس کا مذکر کر دوں کیونکہ آپ نے بڑا پوائنٹ کیا خبر میں آپ کو یہ دے دیتا ہوں کہ جو آپ نے کہا کیونکہ آپ سوال کرتے ہیں تو آپ پھر تھوڑا سا آپ کے وہ چہرے پہ آ جاتا ہے آپ بھی وہ چسکہ لیتے ہیں کہ کچھ چیز بیچ پہ سرک لے فضل الرمان کی پیسکان فضل آپ نے بولا وہ ہوا ایسے بھائی جان جیسے ہی اسمات ختم ہوئی وقفہ ہوا شیف نے کہا دیا چار پجے دوبارہ ملیں گے تو وہ جتنے بھی تھے ایاز سادر رفیق اٹرنی جنرل وہ اپنا نظیر تارت صاحب اور وہ ادا تارت یہ سارے جاں پہنچے وزیراعظم کے پاس کہ بھائی اب وہ تو کہہ رہا جی چار بیچ تک مجھے فیصلہ کر کے بتاؤ تو انہوں نے کہا کہ میں فیصلہ کیسے کروں بیعت وقیل آدمی ہوں شباہ شریف انہوں نے کہا میری تجان پہلی شکنجل فسی ہے کہ جناب نام ادر جو کا وہ دو بڑے پائے جانا فون کر دیا ہیلو خبردار جاتو جناب ایک ہم گیتا تھے ان دو اتادی پارٹی ہیں ان دو اتادی زداری صاحب آج کال ویسے پر پرزے نکال ہوئے ہیں تو وہ جناب ان دن اچھا مولانا کیا فون مولانا دی آئی ہاں بیٹھا ہوا ہے مولانا کہا انہوں نے کہا کہ بات سنیں اس سے مدعا کر میں نے تو نہیں کرنے آپ نے کرنے تو آپ کریں انہوں نے دو ٹوک بولا انہوں نے کہا میں نے تو نہیں کرنے میں تو اس کو سیاستان مانتا ہی نہیں اور انہوں نے کہا یہ جج ہوتا کون ہے کہ مجھے کہنے والا ہمیں کہنے والا کہ مذاقعات کرو اس سے انہوں نے کہا کہ بھائی جان اگر آپ میری سیاست ختم کرنا چاہتے اور آپ مجھ سے قربانی مانگ رہے ہیں میری سیاست کی اس شخص کے لیے میں دنے پر قربانی دوں گا اچھا اس کو دارور پتہ خوف کیا ہے دارور پتہ خوف نہیں اس کو ایک دچکہ لگا ہوا ہے حضر رمان کو جو درمے کے دوران جب وہ درمے میں جو گلے وہ ہوا تھا اس کے ساتھ انہوں نے توقع کیا پرویزلہ یعنی کوپنی نے ساری اسٹیپلشمنٹوں سونے کے جناب حالکہ اس وقت یہ تیہ تھا کہ عمران خان کے وہ سمجھیاں توڑے گا الیکشن ہوں گے یہ وہ ان کے ساتھ اس کو چکر دیا وہ کہتا ہے اس پہ تو میں بلکل تقیزہ بھی تباہ نہیں کرتا انہوں نے کہا جی آپ نے کرنے مذاکرات تو کریں یہ ہے میری بزارت ہے یہ میری جماعت میں جانوں عمران خان جانے میں آپ کے فیر آپ نے جو فیصلے کر رہے میں اس کا پاباد نہیں ہوں یہ اس نے کہا اس کا ایک اور بڑا افیکٹ ہے اچھا ختم کر لو ختم کر لو اچھا شواز شریف تو پاس اب فیصلے والی عادت تو ہے نہیں اس نے کہا اچھا وہ ڈھر گیا شواز شریف اس نے کہا کہ مرانا صاحب مربانی کرو بڑھے پائشانی فون کر لو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بات کر لیتا ہوں انہوں نے جناب پھر میہ صاحب کو فون کیا کہ جی میہنو شباز شاہد آیا میسیج آیا کہ چار ہوئی کا ٹیم میاں صاحب پہلے پھر انہوں نے کہا یہ کون ہوتے ہیں اچھا سپریم کونٹ کون ہوتی ہے میں بٹھانے والی ہم بیٹھے بات کر رہے ہمارے فیصلے نہیں مانتے اچھا پھر مولوی ایک بات جور بھی تپا مولوی نہیں میں بات بھو جاؤں گا مولوی ایک بات جور بھی جائے ساتھ مولوی نے کہا کہ شباز شاہد ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ فیصلہ چار تین کا ہے اس بینچ کے خلاف آپ لوگوں نے قرارداد پاس کی اس کے خلاف بل پاس ہوا کہ ام نے پیسے نہیں دینے آج اپنے وزیروں کے اس بینچ کے سامنے کیوں بھیجا آپ نے نکتے کی بات نکتے ہیں اس نے کہا کیوں بھیجا اس نے کہا میرا بھی بیٹا وزیر ہے اسلامباد میں تھا مرانا صلی اللہ علیہ وسلم اس نے پوچھا میں کہا نہیں جائیں گے انہوں نے کہا آپ نے اپنے وزیروں کو کیوں بھیجا اس بینچ کو اس بینچ کے سامنے ہاں انہوں نے کہا ٹامی جنل آپ کا تھا نا وفاق کا نمائندہ وہ گیا ٹھیک ہے وہ جائے وزیروں کو کیوں بھیجا تو آپ نے اس کو مان لیا آپ کا وزیر قانون جو اس کے خلاف کا اعدادیں پیش کرتا ہے باقت میں بزند ہو تھا پھر بڑے میاں صاحب نے اس کو کہا کہ مولانا صاحب مہت پڑے دارے تو جو آپ بات کر رہے تھے بھی اس پر تھوڑے پہلے پروگرام سے پہلے کہ ان کی آپس میں جو اسلام ٹھیک ہے فرزور ایمان کی ازدر انکہ نواز شیو کو جو ہے پہلے تھکل آیا ہوا ہے ازدرداری نے پسایا اور نہیں ٹھیک ہے تو وہ پھر اس کے بعد پھر اس نے پریس کانفرنس کی اور یہ تھوڑے باری بات اور یہ کہا کہ یہ پنچیت سسٹم کہاں پہ چلو کر دیا یہ معدرت کے ساتھ ایمان صاحب ہمارے جو ججز صاحب باہر بھی اینا یہ بھی سیاسی ہو گئے تو باب تو بہت زیادہ واضح ہے اس کے بعد جب وہ پریس کانفرنس ہوئی اور اس کے بعد وہ پھر اٹارنی جنرل صاحب اور فاروق نائل صاحب چلے گئے چیمبر میں چلے گئے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمن کی پریس کانفرنس کے وجہ سے اس کے بعد دوبارہ عدالت میں بیٹھنے کے جلد ریو یہ سوشل میڈیا میں بات کر رہے ہیں جب اس نے جب کہہ دیا اس نے کہا کہ پھر آپ کتنے پانی میں لفظ ہیں نکال کے دیکھ لیں اس نے کہا پھر چھوڑیں سیاست پھر چھوڑیں انصاف کی کرسی اگر آپ نے سیاست کرنی تو آ جائیں پھر ہم دیکھیں گے آپ کتنے پانی میں ہیں اور ہم کتنے پانی میں ہیں اسے آج جو سماعت ہوئی تھی آخری سماعتیت سے پہلے اس میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اس میں جج صاحبان بڑی عجیب سی بات کرتے ہیں ایک طرف کہتے تھے ہم نوے دن سے آگے نہیں جائیں چودہ مئی سے آگے نہیں جائیں چودہ مئی سے آگے نہیں جائیں گے پھر ساتھ ہی کہتے ہیں لیکن آپ اس میں بات کر لیں تو جو ہمارے تجزیہ نے کہا رہے ہیں وہ تو یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ آپ جس شخص نے مذاکرات کے لئے ترلے کر لیے مرانا خان نے بیٹا ہوا ہے آپ نے اپنے وی راؤز میں کہا ہوا کہ ساتھ تک جلا جائے وہ ڈرہا ہوا ہے تو اس کے باوجود یہ جو بینچ ہے معزد کے ساتھ یہ بینچ تمام پاکستان کے سہستانوں کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ اس کے ساتھ جا کے بات کریں کیوں کریں بھئی؟ اگر اس میں بات کرنی ہے آئے پارلیمنٹ میں بات کرنی ہے تو سینٹر تو موجود ہے نا اس کے اب اسد کیسر نے فون کیا عدالتی عملے کہ کہ جی نون لنگ سے مارا رابطہ ہو گیا اس کی وجہ سے بہت سمات ملتی ہوئی ہے نہیں وہ اس وجہ سے نہیں ہوئی ہے پہلے والی بات آپ کی ازادہ ٹھیک ہے فضل علمان کی پیس کانفرس انہوں نے ٹائم مانگا اٹانی جنرل نے جا کر ٹائم مانگانے کا دیکھنے بات سنیں ایک چیز دورائے صاحب تیہ ہے چودہ مئی کو پنجاب کا الیکشن نون لیگ نہیں مانیں گے ایک نیا بہران شروع ہو جائے گا اور اس الیکشن کو پپرس پارٹی بھی نہیں مانیں گے یہ میں آپ کو بتا ہوں یہ اکیلے لڑتا پھر ہے جو مرضی کر رہے ہیں وہ نہیں مانیں گے اور چودہ مئی کا الیکشن مجھے ابھی بھی ہوتا ہوا نظر لیگا چودہ مئی کا الیکشن تو نہیں نظر آ رہا لیکن ستمبر سے پارے الیکشن کے چکر میں ہیں اچھا سولہ ستمبر کو صاحب رٹیر ہو رہے ہیں وہ اپنے برنمتھے پر وہ لگا کے بلہ لگا کے جانا چاہتے ہیں جی میں الیکشن کرا دیئے سولہ ستمبر سے یہ نہیں کرائیں گے وہ کہیں گے یہ کتوبر میں کرائیں اچھا ایک کوشش کی گئی پچھلے دنوں وزارت دفاع کی جو پٹیشن تھی دیکھو جی وزارت دفاع کی پٹیشن وزارت دفاع is the part of the government وہ بار کو نہیں ہے نا جی اچھا یہ وزارت دفاع کی پٹیشن کو جوڑ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ منسٹری آف ڈیفینس نے وہ دی اچھا جو اس کو کر دی وہ مزاق ہے الیکشن کمیشن نے دی ہے جی وہ مزاق ہے وہ اڑا دی ساتھ ہی کہہ دیا کہ جناب ہم الیکشن کی ڈیٹ آگے کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن نہیں کر سکتا ہم کر سکتے ہیں تو وہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کل بات کہی تھی اس بات میں بڑا وزن رہا ہے صاحب اس نے کہا تا ہے سپریم کورٹ یہ کیلہ دارہ نہیں ہے الیکشن کمیشن بھی آئی نہیں دارہ یہ بات ٹھیک ہے ورنہ الیکشن کمیشن کو کیا ضرور ہوتا ہے تو اس نے پارلیمنٹ کو لکھا کہ شیخ ففٹی سیون اور ففٹی ایڈ جو الیکشن ایکٹ کی ہے اس میں ترمیم کرو ہمیں ہمارا اختیار پارلیمنٹ واپس دروائے جو پریزیڈن تاریخیں ناؤنس کرتا پھرتا ہے جو سپریم کورٹ تاریخیں ناؤنس کرتا پھرتا ہے مولانا فضل الرمان نے یہ کہا کہ جناب عدلیہ کے انہوں نے شکوا کناہ انہوں نے کہا کہ آپ وزارت دفاع کی پیٹیشن تو مسرد کر دیتے ہیں لیکن آپ ایک ایسے آدمی کی پیٹیشن رکھ کر اس پر بلیک میل کرنا شروع کرتے ہیں سیاستدانوں کو کہ مران خان سے بات کریں کہ جس کے ایک پتہ اسلام بات کا اور دوسرا پتہ ابتہ بات کا اس کا پنجاب سے تعلق کیا ہے اس کی پیٹیشن آپ کیوں سن رہے ہیں جی برکل صحیح بات ہے اور تیسری بات رہا ہے صاحب یہ ہے بلاول نے بڑی اچھی بات کی اس نے کہا آج نوے دن سپریم کورٹ کا یاد آگئے یہ مصوف جب حکومت میں تھے پنجاب میں نوے دن بلدیاتی داریں توڑے کیونی نوے دن میں الیکشن کرائے ساڑھے تین سا الیکشن نہیں کرائے خیبر پختونخواہ میں دو سال سے بلدیاتی نظام نہیں ہے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ سارے ان کا اختیار نہیں دے رہے کیونی وہاں پر الیکشن کرائے باقی جو چیئرمین ہو اچھا ابھی بھی سپریم کورٹ کے پی میں کوئی زور نہیں دے رہی اچھا ابھی بھی نوے دن سے اوپر ہو چکے ہیں نوے دن سے اوپر تو ہو چکے ہیں جی وہ تو ہو چکے ہیں یہ گیارہ اپریل کو نوے دن پورے ہو گئے اچھا یہ بتائیں بیس تاریخ کو وہ دن بھی پورے ہو گئے تھے وہ جو صدر والا انہوں نے وہ نافذ ہو گیا قانونی طور پر قانونی طور پر نافذ ہو گیا وہ اس کا نوٹیفکیشن آج یا کل ہو جائے گا یا ہو گیا ہوگا تو اس پر عمل درامدین نے رکا سٹے دیا ہوا ہے ٹھیک ہے سٹے دیا ہوا ہے کہ عمل درامدین نہ کریں لیکن وہ کیونکہ صدر نے واپس کر دیا تو وہ اس آئین میں کلیر کٹ لکھا ہوا ہے کہ جب صدر دوسری مرتبہ سائن کرنے سے انکار کرے گا ویڈن ٹین ڈیز وہ خود بخود وہ قانون بن گیا ہے تو بیس تاریخ کو اس کا مرتبہ بن گیا ہے وہ بن گیا اب اس کا نوٹیفکیشن والی بات ہے اس کو ہم چیک کر رہے گا لیکن وہ قانون بن گیا ہے یہ یہ بات بلکر آج بھی صدر صاحب نے صدر صاحب بھی تو پارٹی ہے نا آج گیا دو دن دن پہلے انہوں نے وہ فاتھ چودری بھلا لیٹر بھی بھی ذریعہ دن کو بھی ہی دیا کہ نگران حکومتوں کے مدد پوری ہو چکی ہے حالانکہ رائے صاحب کیونکہ میں پارلیمنٹ قبر کرتا ہوں میں نے وہاں کے پارلیمنٹری کے ماہرین سے پوچھا قانون میں ماہرین سے پوچھا میں نے کہا یہ تو نووے دن ہو گئے پورے ان لوگوں کے نگران حکومتوں کے تو یہ تو ابھی پھر چلی جائیں گے ان کے کیوں چلی جائیں گے اس نے کہا آئین میں کسی جگہ نہیں لکھا ہوا کہ اگر نووے دن میں الیکشن نہیں ہوتے تو نگران حکومتیں چلی جائیں گے نئی حکومت بننے تک ہی رہی نئی حکومت بننے تک اس نے کہا اچھا پھر اس نے مثال دیا اس نے کہا جب بی بی شہید ہوئی تھی الیکشن ڈیلائی ہوئے تھے 2008 میں جا کر ہوئے اس نے کہا بی بی شہید کے بعد جو اس گورنمنٹ بنی تھی وہ نویزن سے آگے چلی گئی تھی اور بہت سی مثالیں اس نے دی اس نے کہا یہ نہیں ہوتا یہ جب تک اور یہ اس نے کہا یا تک گورنر ایک چھوٹا سارٹر کر دی یا آٹومیٹکٹی چلتا رہتا ہے اید کے بعد کا سینیریو آپ کیا دیکھ رہے ہیں اید کے بعد کا سینیریو اس سے زیادہ جو ہے وہ ورس دیکھ رہا ہوں یہ لڑائی آگے جائے گی اس مرتبہ یہ دیکھیں یہ تیہ ہے جو اب ان کا میں لبولہجہ دیکھ رہا ہوں جو پارلیمنٹ کی رہداریوں میں جو گفتگو ہوتی جو بند کمروں میں میٹنگز ہوتی حکومت کے بند کمروں میں وہ کہہ رہے ہیں بھائی جان یہ ڈو ایڈ ڈائی والی اس ورکت جانگ ہے سب کو پتا ہے دیکھیں جی وہ کہہ رہے ہیں کہ وائے یہ تین مخصوص ججز ہی کیوں باقی ساری پندرہ ججز ہیں نا میں نے کہا صرف تین کیوں پھر یہ سات آٹھ والا کیوں میسیج دیتا ہے لوگوں کو کہ آٹھ میرے ساتھ ہے ساتھ تمہارے ساتھ ہے تو اس نے کہا یہ اب فیصلہ کر لیں کہ آپ نے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا ہے یا آپ نے اپنے پاؤں پر کل ہاری مارنی ہے یہ تیہ کرنا ہے اب یہ بظاہر اثر لگتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی یہ کوشش ہے کہ ان کی ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ سے پہلے پہلے الیکشن ہوگی ہے چیف جسٹس صاحب کی معذرت کے ساتھ میں توہین عدالت نہ لگ جائے ہم دونوں طلبوں میں چیف جسٹس صاحب کی کوشش ہے کہ جو عمران خان کہتا ہے وہ سارے مالے ایسا نہیں ہو سکتا ادھر تیرہ جمعاتے ہیں ادھر ایک اکیلہ آدمی ہے زمان پار کے بنکر میں بیٹھا ہوا ہے اپنے ایم این ایز ایم پی ایز کو دم کہا رہا ہے کہ بھئی مجھے آ کر بچاؤ اور نہیں بچاؤ کے در ٹکٹ واپس لے لوں اب اس کا ایک اور بھی تو مطلب ہے جو عدالت پھر میجے سنے عام شہری کو عام شہری کو کوئی بھی نصاب ملا ادھر ادالتیں کھولتی ہیں اس کا انتظار کیا جاتا ہے اس کی زمانتیں لی جاتی ہیں لہور آئی کورٹ کہتی ہے کہ جناب اس کو حراسانہ کرو پھر اسلام آباد آئی کورٹ میں دوبارہ آتا ہے اسلام آباد آئی ووٹ میں کہتی ہے حراسانہ کرو میرے لیے کعب کے لیے یہ حقوق اس زادہ دہشکردی کے دالت میں مندہ پیش ہی نہیں ہوتا زمانت ہو جاتی ہے پھر زمانتیں کنفرم بغیر پیش ہو جاتی ہے بغیر پیش ہو جاتی ہے وہ کہتا جی اس کو سکیورٹری تھریکٹ ہے بھئی یہ ایک عام آدمی کی تھی زندگی اتنی دوری ہوئی بچارہ فوت ہو گیا مفتی عبدالشکور نہ اس کے پاس گار تھا نہ اس کے پاس دریبر تھا نہ اس کے پاس سکیورٹری گار تھا نہ اس کا وہ کھلا وہ کیا کہتے ائر بیائر نہیں کھلا وہ مر گیا وزیر تو تھا نا کہ اس کی جان قیمتی نہیں ہے وفاقی وزیر وفاقی وزیر تھا اس کی جان قیمتی نہیں تھی یہ تو اللہ معاف کرے یہ اب انہیں ہوا بنا لیا ہے آپ سے ایک سیچویشن ہے دیکھیں کہ ایک ایسا عادوی جس کا دونوں اسیمنیوں میں کا وہ رکن نہیں تھا اس کے کہنے پر اسیمنیہ توڑی گئی میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اسیمنیہ توڑنے کا جو افتیار ہے وہ کسی نہ کسی جسٹیفکیشن کے ساتھ مصورت ہوگا جسٹس آپ وہی بات کر رہے ہیں جو جسٹس اترمیزرلہ نے کی ہے بلکل سیم بڑا اس نے استعمال کیا اگر وہ عطبیق تیار ہوتا اس عملے توڑنے کا تو وہ حکومت اس وقت بہان نہ ہوتی تو اب بھی میں اسی مثال ایسے دیتا ہوں کہ فرض کریں آپ کو گورنمنٹ نے ایک اسلے کا لیسنس دیا ہوا ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ اپنے پاس اسلہ رکھ سکتے ہیں اور جہاں آپ کو اپنی جان کا خطرہ محفوظ سیم بھی فرنس کیلئے آپ اس کو استعمال کریں گے جی بالکل ریزن کے بغیرہ آپ یہ دیں کہ آپ کو پس لسنے صاحب جس کو مرضی بارنا شروع کر دیں کہ یہ عطبی اختیار ہو گیا ہے اسی طرح یہ جو اسیملیاں توڑنے کا اختیار ہے یہ بھی تو تب ہے نا کہ جب اسیملیاں گورنبل نہ رہیں کومتیں گورنبل نہ رہیں تب کوئی لاجک کے تحت وزریعالہ توڑ سکتا ہے یہ تو نہیں کہ جناب خان صاحب نے فرما دیا یہ تو سنیاں توڑ دیں ٹائم تھوڑا ہے اس کا بجواب دینے کے بجائے میں سیدھا دوسرے پہ جاتا ہوں اب آپ دیکھتے جائیے کہ اگر ہوگا کیا یہ جو مصروف صدر بنے ہیں جن کے آج کل تیری وہ پرویزلائی صاحب تیسری بی بی والے سرکار وہ بھی تو بایا بشرا بی بی آئی ہے نا جی جی تو وہ بھی انہی چکروں میں پڑے ہوئے ہیں یہ جو صدر صاحب ہے نا یہ ہی آلو رکھیں گے ہان صاحب کے اوپر کیونکہ آج کل یہ بھی معافیہ تلافیہ مانگ رہے ہیں چالیس کروڑ ڈالر کی سپین میں جہدادیں نکل آئی ہیں تو جن کا جن کے بلبوتے پر یہ ساری وزارتیں اللہ لے کر ماضی میں کام کرتے رہے اب جب انہوں نے ڈنڈا ڈالا ہے تو جناب بلکل تنگوے بیٹھے ہیں اور پتہ چلا ہے کہ جن جن لوگوں سے آج کل ملاقاتیں کر رہے ہیں ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی میں تو مجبور تھا میں تو چونکہ میں تو پی ٹی آئی کا تھا میں نے لے کر دے دیا لیکن اب حالات صحیح ہو جائیں گے میں نے آپ کو کدشتہ دنوں بھی کہا تھا کہ صرف پنڈی کے ایک حلقے میں ساٹھ امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے یہ ہم لوگوں نے ہوا بنایا ہوا ہے تو پی ٹی آئی بڑی پاپولر ہے بھئی بعض حلقوں پر جن لوگوں پر امیدواروں کا انونسمنٹ نہیں کیا اور آئی صاحب وہاں پہ لوگوں نے کہا تھا کہ کسی کو کہہ رہا ٹاسک کر لو کسی کو آڈیو آگی ایک روڈ رویہ دے دو ملاقات کا ایک روڈ سے زیادہ ہم جو جتنا زیادہ دے گا اس کا ٹکٹ ملے گا بندہ اس سے پوچھے کہ وہ جو تیرے بنی وہ کیا نام ہے جی زمان پارک کا جو بنکر ہے اب اس کے پندرہ سے بیس لاکھ کا نیا گیٹ لگایا وہ جو گاڑی جس میں ہم حصوف آتے ہیں اس کے لئے اچھجے لگا لیے خود وہ اپنا وہ ایک بوتل سی پین کیا جاتے ہیں وہ بلڈ پروف کے سوگے وہ تین جو تیرے ہوئے ہیں وہ میرے پریکٹس کر رہے ہیں آئند آنے والے دنوں کے حوالے سے وہ تین سا پین لیتے ہیں وہ ایسے کہ بلڈ پروف ہے لیکن وہ شاید پریکٹس کر رہے ہیں کتنا وہ بندہ برا لگ رہا ہے حالانکہ جس نے یہ کام ڈالنا اللہ معاف کرے ان کی افادت کریں جس میں دنوں کو یہ کام ڈالنا ہوتا ہے وہ کچھری بھی آگے ڈال جاتے ہیں جو کل ہوا اسلام آباد میں پولیس کی حراست میں بندہ مار گئے ہیں اور اکثر آپ نے دیکھا کچھری میں پولیس کی حراست میں بندہ مار گئے ہیں دیکھیں اس کو ہتھکڑی لگی ہے پولیس والے چار ساتھ جا رہے ہیں وہ جا کے آپ وہ گوری مار گئے ہیں دیکھیں حان صاحب کی جان کو کوئی نرال خطرہ تو نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں جب سیاست آپ نے کرنا ہی تو پھر ڈال اور خوف کس چیز کا آپ ایک طرف کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا دوسرے طرف آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں بچا لینا میں نے پھڑنا آگے جائے میں نے میرے ایم این اے میرے ایم پی او زمان پارک نہ چھوڑنا رضانہ افطاریاں دے رہا ہے افطاریاں ایسے نہیں دے رہا اسی خوف سے دے رہا کہ میں نے پھڑنا لیں اگر اکتوبر سے پہلے الیکشن ہوئے تو ساری ساملیوں کے ہوں گے ورنہ اکتوبر میں ہی ساری الیکشن ہوئے ہیں نہیں اکتوبر سے پہلے اگر مان لیے تو نونڈک تو فارغ ہو جائے گی پھر نہیں ہوگی یہ بھی میں آپ سے شرط لگاتا ہوں نہیں فارغ ہوگی یہ ہوا بنایا ہوا ہم لوگ کو نہیں فارغ ہوگی آپ کے دو تین چیزوں سے ختم کر دکھیں یہ چل رہا ہے اپریل جون میں انہوں نے بجر دینا ہے مئی میں یہ سٹاف لیول معاہدہ ہو جائے گا پیسے آنا شروع ہوگا دوست موالک آپ سے راضی ہوگئے جنرل آسم منیر صاحب نے بڑا رول پلے کیا ہے کہ ہمیں تین ارب برادر مل گئے ہیں تین ارب اور بھی مل جائے گے سٹاف لیول معاہدہ ہوگا جون اور جولائی میں آپ کے جو معاملات ہیں یہ مالی طور پر بہترانہ شروع ہو جائیں گے اب یہ بھی میں آپ کو بتا دوں تو ان کو کیا پاگل ہوگا میں اس والے سے بات نہیں کروں چیر جیسس صاحب کے والے سے بات کروں تو ان کی ریڈائرمنٹ سے پہلے تو ان کو سوٹ نہیں کرتا الیکشن بھائی جان اگر اس میں بھی ہے بلکہ کسی بھی اپوزیشن کی جماعت کو جو عمران خان کے خلاف سیاست میں ہیں جو باقی پارٹیاں نقش لڑے گئے کسی کو بھی سوٹ نہیں کرتا کیونکہ چیر جیسس صاحب کی تو مطلب معاہدت کے ساتھ جی ہم کو تویسے دار دیں گے نقشل ان کی انٹینشن راض ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو کسی طریقے سے بنوا دیں اور پھر وہ اپنے لیے تین سال عمر کی عمروال ہیں عمران خان مائنس یہ نہیں بنے گا اس کی جماعت کا کوئی بھی بندہ بن جاگا اس کو نہیں آنے دیں گے جو مرضی کر دیں گے سب کو پتا ہے کہ یہ آگیا انتہائی منطق مزاج شکچ ہے اور اگر یہ وزیراعظم بن گا یہ لکھوال ہے میرے سے بھی آپ کو لوا کر دیتا ہوں یہ ساری جتری تیرہ کے دیرہ جماعتیں ہیں یا تو بائیکارڈ کریں گی یا پھر سڑکوں پہ ہوں گی اور اس سے زیادہ حالات خراب ہوں گے یہ ان کو پتا نہیں ہے بھئی یہ آپ کیا بات کرتے ہیں عمران خان کے لئے تو اتنے لوگ نہیں نکلتے یہ مولوی صاحب کی منظم فورس ہے یہ سٹوڈنٹس ہیں طلبہ ایک کال دیدی کیا کریں گے آپ نواز شیف کہتا ہے بچہ ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو جو بات سمجھ جاری ہے وہ ان کو نہیں آ رہی ہے ستمبر سے پہلے مان جائے کسی بات پر نہیں نہیں یہ گلتی اس نے کر لی نا نواز شیف نے اب وہ دوسری کلتی نہیں کرے گا یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں نواز شیف کے آج میں تو کچھ نہیں بچا رہے گے وہ تو بڑے پائی جانا گندہ گندہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں جو نواز شیف کہتا ہے وہ آپ سنیں گے جوید لطیف سے جو نواز شیف کہتا ہے وہ آپ سنیں گے مریم نواز سے وہ اس کی آواز ہوتے ہیں اور ایون مرانہ فضل الرمان سے ٹھیک ہے کوئی ضرورت نہیں تھی یہ ہواں آج تو پھر آج تو پھر بلاول نے بھی کہہ دیا نا اس نے کہا جب ہماری بندوق رکھ کر ہمارے پر کہا جائے کہ مذاقرات کرو پھر تو نہیں ہوں گے کل تک وہ کیا کہہ رہا تھا کہ سب سے مذاقرات کرو لیکن آج جب اس کو پتا چلا کہ عدالت ہمیں کہہ رہی کہ چار بجے تک مذاقرات کرو یہ کیا بات ہو یار کہ جاؤ وہ کوئی کس جگہ عید بنانے گیا ہوا تھا وہ کس جگہ گیا ہوا تھا تو آپ کہہ رہے کہ مذاقرات کرو نہیں وہ مقصود بینچ کا لگا ہوا ہے کس کو نہیں پتا یار یہ جو تینوں مجزد زجد صاحبان ہیں ان کا بیگراؤنڈ وہ ابھی چل رہا ہے نا تو سب کچھ اپن ہو گئے ٹکٹوں کی تقسیم کس کو ملے جنرح صاحب یہ کھانیاں کھلنے والی ہیں تو کس ہے مقصد یہ کہ میں اور آپ جس بات پر متفق ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے خوش یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اکتوبر سے پہلے ایک تو چودہ مہین کو مجھا آپ کا الیکشن نہیں ہونا اور اگر چھارے الیکشن ہو بھی گئے تو وہ ان کے بعد ہی ہو گئے اس کے لئے بھی آپ کو اسمبلی اگر پہلے بھی توڑنی پڑی تو پھر تو نوے دن میں کرنے پڑیں گے نا اسمبلی کی مدد آپ کی کب پوری ہونی ہے سولہ اگست کو اگست کے وست میں پوری ہونی ہے اس کے بعد دو مینے ہے ساٹھ دن میں الیکشن ہے لیکن اگر آپ گیارہ اگست کو بھی توڑ دیں پھر تو چلا گیا نا پھر ہم ان کی بات مال لیں تو اس وجہ سے جو راڈا سراولہ کہتا نا اس بات پر بھی گوھر کریں سیجے سب کوشش کریں گے کہ ماملات کوئی جلائی شلائی تک کہگری کر لیں پھر پارلیمنٹ کو تالہ لگا دیں میں کہتا ہوں کہ پھر وہاں پہ کوئی بندہ داخلی نہ ہو پارلیمنٹ کہتے ہیں میرے پہ یہ نہیں دینے یہ کیسے کہہ سکتا کہ آپ پیسے دیں بھئی وہ نہیں کر رہے نا سنگین نتائج ہوں کہ کیا ہوں گے راجہ صاحب یہ فیصلہ ہو چکا تھا پھر آپ کا پروگرام لمبا ہو رہا میں نے کہا دو عشتوں میں آپ کو کرنا پڑے گا میں مجھے پھر کھبر یاد آگئی ہے یہ بھی میں آپ کے پروگرام میں ڈسکروز کر دیکھتا ہوں اور اس کو روکا اس دن لوگوں نے جس دن یہ سماعت تھی نا پس ہوں جس کا جو انہوں نے کل یہ تھی جو دو دن پہلے عید سے پہلے یا جو سماعت تھی اس دن سے پہلے جس دن اس نے کہا کہ ستائیس تپریہ تک پیسے دیں وزیراعظم اس میں ایک میٹنگ ہوتی ہے سینئر وزراء اور اتحادیوں کی اور اس میٹنگ میں تیع ہوتا ہے کہ اگر چیپ ڈسٹر صاحب نے یہ فیصلہ ادایا کل وزیراعظم سمیت پوری کبینہ سارے مشیران جا کے ان کے سامنے کھڑے ہوں گے کوٹ نمبر ون پہ اور بولیں گے کہ جناب ہمیں آپ کا یہ فیصلہ قبول نہیں ہے یہ پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے یہ کبینہ کا فیصلہ ہے کہ ہم پیسے نہیں دے سکتے ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے اور اگر آپ نے ہمیں نائل کرنا ہے پوری کبینہ کو کریں اور اس نے کہا کہ اگر جہاں تک میں نہ ہوا اس نے کہا جن چن ممران نے قرارداز پاس کی ہے جترے بھی اس دن لوگ موجود ہیں سارے جا کے چیز دسٹر کے سامنے کھڑے ہوں گے کورٹ نمبر ون میں وہ تو کچھ لوگوں نے پھر سکتے ہیں کچھ ایسے آپ تو کہتے ہیں نا کہ میں تو عزت سے جانا جاتا ہوں نہیں اس طرح تو عزت سے نہیں جاتا یہ میں کوئی خبر دی ہے بہت بڑی کہ وزیراعظم تک یہ راضی ہو گیا تھا پھر یہ بلاور بٹو زرداری اور آسفر زرداری بیٹ میں پڑے ان نے کہا اب یہ اس طرح پر نہ جاؤ باتیں یہاں تک پہنچ چکی ہیں یہاں تک باتیں پہنچ چکی ہیں تو اس نے وزیراعظم نے کہا تھا کہ میں چلتا ہوں اور اس نے کہا میں بھی آج پارلیمنٹ سے بھی لوں گا اپنی پوری کبینہ ساتھ لوں گا وہ اسی وجہ سے کبینہ کا جراس آج کل پارلیمنٹ میں رکھتا ہے کدر سے کوئی فیصل آئے تو ہم جاکا وہاں پہ کھڑے ہو جائیں کہ آئیں جی کر رہے ہیں ہمیں ناہل پوری پارلیمنٹ کو ناہل کرے گا آج ہی تو بیسے کھا دیئے باقی کو کر دے پھر سپریم کورڈ کا بھی جو دروازہ ہے ایک پارلیمنٹ کے طرح کھولے وہ در بھی آ کر بیٹھ جائیں تو قصہ مختصر یہ ہوا آج کی میں یہ آپ کی جو گفتو ہوئے اس کا نیٹن پیجا کہ الیکشن جو ہے وہ اکتوبر سے آگے تو جا سکتا ہے اکتوبر سے پہلے ستمبر تک نہیں آ سکتا میں تو نہیں دیکھتا بہت بہت شکریہ ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا ہمارا آپ کا بھی بہت شکریہ صدیق صاحب بھی بہت شکریہ امید ہے آپ کو مزا ہے ہوگا صدیق صاحب نے بہت بڑی بڑی خبریں آج بریک کی ہیں آپ ان خبروں کو بھی انجوائے کیجئے اور دیکھتے ہیں کہ اب عید کے بعد جب پھر سپریم کورٹ کھلے گی ستائی سپریل آئے گی تو اس کے بعد جو سیاسی منظرنا میں ہو کیا ہوگا صدیق صاحب کو مجھے ہمیں جو پاکستان کی سیاست کے آنے والے دنیں وہ موجودہ سے زیادہ تلخ دکھائی دیتے ہیں صبح سے آگے تو جا ستے ہیں پہلے ہمیں ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیرے آج کیلئے اتنا ہی اپنا اور اپنے گرد و نوا کے لوگوں کا خیال رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ